راہو کی بات کرتے ہیں راہو اگر کوپت ہے اور آپ کو پتائیے جب راہو کوپت ہوتا پورا گھر ہلا دیتا ہے کوئی کام آپ کا نہیں بنے گا ہمیشہ آپ کا ایسا لگے گا کسی نے کوئی تنتر کر دیا سارے کام باندھی ہیں سنتان وہ نہیں پائے گی کچھ نہیں ہوگا تو آپ ایک کام کرنا شروع کر دیجئے گا ایک تو مچھلی کھانا بلکل چھوڑ دیجئے گا مچھلی سے سمبندت کوئی چیز جیسے فش اوائل وغیرہ آتا ہے نا وہ بھی لینا بند کر دیجئے گا ساتھی ساتھ رائی کھٹائی مٹھائی یہ تینوں چیزیں آپ چھوڑ دیجئے گا راہو آپ کا ٹھیک ہونے لگے گا اس کے ساتھ جو باقی اپائیں جو میں سمیں سمیں پر بتاتا رہتا ہوں آپ کو وہ تو آپ کر ہی لیجئے گا یہ اپائیں آپ کریں گے تو راہو آپ کا اچھے پریڑام دے گا ایسا سمجھے راہو کو آپ اپنے اندر سے نکال کے باہر پھیک رہے ہیں پھر تو باہر تو مکہ واجی ہو ہی جائے گی کوئی دکھت نہیں کیتو کی بات کرتے کیتو اگر کوپیت ہے ڈر لگے گا خوابوں خواب بوہم ہو گا بے مطلب روئیں گے رات میں ٹھوٹ کے بیٹھ جائیں گے کچھ خراب ہونے والا ہے کچھ خراب ہونے والا ہے یہ بھے آپ کو ستاتا رہے گا تو ایسے میں کیا چھوڑنا ہے اڑاد نہیں کھانی ہے ایسے پھل جن میں بیج ہوتے ہیں اندر وہ نہیں کھانے ہیں اور بیل پر لگنے والے پھل جیسے قدو آدی یہ بھی نہیں کھانے ہیں نہیں تو یہ کہ تو آپ کو بہت پریشان کرے گا ایک ٹپ اور دیتا ہوں شریر میں یدی برسپتی خراب ہونے کے کاران کچھ روک ہو رہے ہوں تو حلدی ضرور دے لیجے گا یہ انٹی انفلمیٹری ایجنٹ ہے انٹی انفلمیٹری ایجنٹ ہے کہیں گھاو ہو گیا ہے کہیں سوجن ہو گئی ہے تو یہ بہت تیزی سے اس کو بھرتے ہیں اور آج کل جیسے برسات میں کوئی لوہے سے کٹ گیا ہاتھ تو ٹٹینس لگوانا ہی ہے لیکن اس پر طورنٹ حلدی پاورڈر لگا لیجے اوریجنل شد حلدی پاورڈر لگا لیجے تو گھاو بھی ٹھیک ہوگا سپٹک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے پھر ڈاکٹر صاحب سے آپ مل لیجے گا جو بھی انجیکشن ہوگا لگوانا چاہیں لگوانے گی برسپتی خراب ہے تو درد شریف میں کبھی آسانی سے نہیں جائے گا ایسے میں دودھ اور حلدی لینا شروع کر دیجئے برسپتی ٹھیک درد بھی ٹھیک